موسیقی ساتھ آ رہے لہٰذا کسی طرح ماحول میں تناؤ نہ رہے اس کا خیال پولیس محکمہ کی جانب سے لیا جا رہا ہے بیلگام شہر میں کچھ حساس علاقے ہیں جس میں خاص کر آزم نگر جالگار گلی پورٹ روڑ انگول پیرنوارڈی وڑگاؤں شاپور علاقوں میں تناؤ کا ماحول رہتا ہے گنشتیوہار ویسرجن کو لے کر پولیس محکمہ جائزہ لے رہا ہے آج تمام جماعت والوں کی کمیشنر آفیس میں میٹنگ طلب فرمائی گئی تھی تمام اردو کارپوریٹرز بھی اس وقت موجود رہے ہیں اب بیلگام شہر کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے تقریباً 28 گاؤں کو بڑا میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب وارڈوں کو بھی بڑھائی جا رہا ہے یہاں تک کہ بیلگام نورت ساؤتھ کے ساتھ بیلگام سینٹرل بھی بنایا جانے والا ہے جس سے بیلگام شہر سے تین امیلے ہو سکتے ہیں ایسا قیاز بھی لگا جا رہا ہے تمام اطراف کے 28 گاؤں کو شہری سہولیت فرام کرنے کی کوشش جاری ہے جس کی جلد شروعات ہو سکتی ہے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے نئے ڈی سی پی روحن جگدیش نے عوضی کی ذمہ داریاں سمال لی اس سے پہلے ٹی شیکر تھے جن کی جگہ پر روحن جگدیش بطور نئے ڈی سی پی آئے ہیں انہوں نے عوضہ اکتیار کرنے کے تمام ذمہ داریوں کو قبول کیا ہے اس وقت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے اب بیلگام شہر میں بھی الیکٹرکل بسیس اپنے خدمات انجام دی گئے بیلگام سٹی بسیس کا بھی دائرہ بڑھایا جا رہا ہے ویسے بیلگام سٹی کے لئے تقریباً 140 بسیس سی بی ٹی سے دوڑتی ہیں جس میں ایک لاکھ تک عوام اپنا سفر طے کرتے ہیں بس موقعہ گھاٹے میں ہونے کی وجہ سے نئے بسیس نہیں خریدے گئے سواریوں کی بڑھتی تاعداد کے مدنظر 150 کے قریب مزید بسیس کی ضرورت ہے لہٰذا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے دیسمبر تک 50 نئے الیکٹرکل بسیس بیلگام شہر ڈیپو کے لئے منظور کیے گئے اس کے لئے الگ بسٹیشن بھی ہوگا اور چارجنگ سٹیشن بھی بنایا جائیں گے ایک بار چارجنگ کرنے سے 250 سے 300 کلومیٹر تک سفر الیکٹرک بس دائے کر پائے گی بیلگام سے محسور تک ریل پٹریاں بچھائی جائیں گے اب بیلگام سے محسور تک ریل سفر آسان ہو جائے گا اطلاع کی مطابق محسور دھاروار تک ٹرین سفر مکمل ہو چکا تھا اب ٹیپو سلطان شہید کی زیارت کے لئے سفر بیلگام والوں کے لئے آسان ہو گیا ہے یقیناً ایک خوشائند بات ہی کہہ سکتے ہیں اب آج کے موضوع پر ایک نظر سبھی اچھی طرح سے واقعی ہیں کہ آج ملت کی سازمائش کے دور سے گزر رہی ہے شاید ہی کوئی دن لمحہ گزر رہا وہ اس ملک میں جہاں مسلمانوں کو نشانوں نہ بنایا جا رہا ہو اے بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ اس پر بارہا تفسریں مباسے بھی کیے جا چکے ہیں آج اس موضوع پر بولنے کی ہمت کر رہا ہوں تو دل بھی بہت حد تک گم جدہ ہے آخر ملت کا کونسا تھپکہ باشاور ہے آخر ہم کیوں اس کی سنجیدگی کو سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے اگر سچ بات بولنے کی جرت کرتے ہیں اور حقیقت کو سامنے رکھنے کوشش کرتے ہیں تو کئیوں کو برا لگتا ہے لیکن آج دیوبند میں ایک اجلاس منقت کیا گیا تھا شعبہ مناظرہ دارول علم دیوبند اور اس کا عنوان تھا موضوع دی صاحب اور تعبیر دین اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں آج جس پریشانی اور مصیبتوں کے فتنوں سے امت گزر رہی ہے اور آج بھی ہم بہتر کون ہے کس نے کتنی گلتیاں کی ہے اس پر بڑے اجلاس منقت کیا جائے اس سے بڑھ کر اور کیا افسوس کا مقام ہو سکتا ہے آج حقیقتہ پر کھل کر بولنے کا وقت آگیا جبکہ امت بخری پڑی ہے اور جو بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں ان کی کیا قیفیت ہے بجائے سے ماحول میں کلم تیبہ پر امت کو جوڑنے کے آج بھی اگر اسی طرح بحث مباس سے کون صحیح اور کون غلط کا تذکرہ کرتے رہے تو کس نتیجے پر ہم پہنچ پائیں گے اور اس سر میں کوئی آکیا یا جماعت مسلک اس میں ملوث ہے ایسا نہیں ہے بظاہر تو حالات کو دیکھ کر ملت میں جوڑ ہونے کی اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن مسلک جماعت کا زہر آج بھی پیوست ہے یقینا ہر فرد کسی نہ کسی مسلک جماعت سے جڑا ہوگا پر کیا ضروری ہے کہ آج بھی کون صحیح کون غلط کون جنتی اور کون کافیر کی بحث میں ملوثتے رہے اگر آج بھی سی رویہ پر رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں تو پھر وہ وقت دور بھی نہیں ہے جہاں نسل کشی کا اعلان سرعام کیا جا رہا ہے اس پر وہ لوگ عمل بھی کریں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤگے کیونکہ ویسے بھی مردہ قوموں کا حش رہیہ ہی ہونا چاہیے محض بیانات جماع کے خطبوں میں صحابہ کرام کے قصے بیانت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تب ہی تو آج بھی حق بولنے والے کوئی دینی رہنما نہیں بلکہ کچھ کالج پڑھنے والے عالی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پیش آتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اللہ نے کئی دینی رہنماوں کو علم ہوتا دیا بجائے تم اس پر امت کو جوڑنے کے مسلکی بنیاد پر آج بھی تقسیم کرنے کا کام جاری ہے اور یہ صرف وہاں کا ایک واقعہ کہہ کر اسے نظر انداز نہ کیا جائے بلغام یا پھر اطراف میں کئی سارے لوگ تفرکوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فلا مسلک والوں کے ساتھ بیٹنا نہیں ہے ان کے جلاز میں ان کے سٹیج پر جاؤ گے تو پھر ہمارے مسلک میں جگہ نہیں ملے گی کہ دھمکیاں دے کر اس کام کو بھی رکا گیا آج بھی اگر نہ جائے تو کیا حاش رہو سکتا ہے مسلک کے اخترافات کوئی نئی بات نہیں ہے پر علم رکھنے والے ہی جاہلوں کی طرح ملت میں انتشار کا سبب بنتے رہے اور آج کی تاریخ میں انہیں کیا کہا جائے کسی عالم دین نے کتابیں لکھی ہے وہ صحیح لکھی ہے یا نہیں اس پر بحث کرنا کیا کہا جائے اور پھر ملت کو جوڑنے کے خوکلی باتیں کرتے ہوئے شرم تک نہیں آتی اب تو قیامت آخرت جنت دوزک پر تو اپنے اپنے مسلک والوں کا قبضہ ہو چکا ہے روزانہ خبریں ہمارے سامنے ہیں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا مسجدوں پر بھگوے پرچم مزاروں کو مسمار کرنا مسجدوں پر بلڈوزر گھومانا بے گناہوں کو جیلوں میں ڈال کر انہیں سالوں سال انہیں سڑھاتے رہنا قانون کے آڑ میں ایک سماج کے طبقے کو حراسہ کیا جا رہا ہے اب تو بلڈوزر تہہ سے ہی چل پڑی ہے کوئی مسلمان ہو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گھر پر یا دکان پر بلڈوزر چلا دیا جائے اپنی ذاتی دکانوں کو چلانے کیلئے امت کو بانٹنے کا کام بند کرے اور ملت کے باشور طبقے کو خاص کرنے جوانوں کو آگے بڑھ کر اس طرح اقتلافات کی مجلسوں کو سجانے والوں پر سکتی سے کاروائی کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کرے آنے والی نسل کے سامنے ایکس مسلم نام سے کئی طریقے مشرقوں کی جانب سے چلائی جاری ہیں دکانوں کاروبار کو تباہ کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے جارہے ہیں اور وہاں کوئی دیوبندی برے لیے اہل حدیث سننی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو تمہارا نام ہی کافی ہے اور تاجب تو اس وقت ہوتا ہے جب علمی ماہرین کہلانے والے اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں کون صحیح کون گلت کون کتنا جنتی کون کافیر اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ میں کوئی علمی دین نہیں ہوں پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جو شخص امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے انتشار پیدا کرتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو علمی دین کہلانے والے اس طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ویسے بھی امت بہت کچھ کھو چکی ہے آپس میں بہت لڑ چکے ہیں مسئلہ کی دکانوں کا بڑا نقصان امت کے بڑے تبکے کو ہی ہوا ہے محض کچھ مولویوں کا فائدہ چھوڑ دیے تو امت فساد میں احتجاج میں گولی لٹھی کھانے سے لے کر جیل جانے تک تو امت کا ہر فرد صرف دین کی خاطر اسلام نبی کی محبت کی خاطر تو سب کچھ جلتا آیا ہے آزادی میں علماء دین نے بہت قربانیاں دیئے اور یہ سج بھی ہے پر پچھلے ستر سالوں میں امت تنزلی کی طرف کیوں بڑھ رہی علماء اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز پر دیکھتے ہیں مجزد اعلق امام اعلق ایک دوسرے کے پیچھے نواز نہیں ہوتی ایک دوسرے کو کافیر گمراہ بد اخلاق کہتے کہتے کہاں تک پہنچ گئے آج بھی مجزدوں میں نام نحاد مولویوں میں ہمت نہیں کیا رسس بجرنگ دلوی ایچ پی کی ساجشوں کو بے نکاب کرے ہو سکتا ہے آج کا موضوع سن کر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرے اور مجھے بھلا بنا بھی کہتے ہوئے یہ بھی کہتے کہ اسے کون سا بڑا علم ہے جو مولویوں پر اعتراض کر رہا ہے یقینا مجھے دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہے پر مسلمانوں میں تفرقہ کرنے کی وجہ کم سے کم میں نہیں بننا چاہتا ہزار ذاتیوں اور ہزار خداوں کو ماننے والے کیسے متحد ہو کر روزانہ امت پر حمل آور ہو رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی گھٹیا سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کو کافر کہے یہ تو صحیح ہو نہیں سکتا جب سیلاب میں ایک لکڑی کا تکتہ کہیں سے بہکر آ جاتا ہے تو اس پر بکری بندر خرگو سام بچو سب سوار ہو جاتے ہیں یہ سفرہ تفری کے ماحول میں سب سہمیں ہوتے ہیں کوئی کسی کو ڈلستا نہیں اور نہ ڈنک مارتا ہے کیا ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے جو آج بھی گمراہ کافیر بے دین اپنے ہی مومن بھائیوں کو کہتے رہے ویسے بھی ہم نے دو نسلوں کو پہلے ہی برباد کر دیا ہے اس دور کے نوجوانوں کے سامنے مختلف چنوتیاں ہیں اور سب سے بڑی چنوتیاں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنے موقع کی طرف آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہم قیامت کے آخری دور کے گواہ بن رہے ہیں روزانہ فتنے بارش کی بوندوں کی طرح برس رہے ہیں محض مسئلہ کی دکانوں کو بچانے کی بجائے امت کو جوڑ کر نوجوانوں کی طاقت کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنائیں امت کھوکنی بن چکی ہے اور اسے کمزور انہی مسلکوں نے بنایا ہے بجائے مسلکوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہم نے ایمان اسلام کو گھر میں رکھ کر مسلکوں کو مسجد میں لائیا جس کا خامیازہ بھوغتنا پڑ رہا ہے آج بھی زہر کو اپنے اندر پالنا اور اپنے اپنے گروہ بنا کر دنیایوی مفات حاصل کرنا ہو سکتا ہے کہ آج کچھ لوگ دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں پر آخرت میں شاید ان کا کچھ حصہ ہو ابھی بھی وقت نہیں گیا فکر ملت کر قیامت آنے والی ہے تیری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ